فضائل اعتقاف کوئے بیان سلسلہ فیضان سحنی میں رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری نے دی امادانی پھول ملازہ کیجئے اعتقاف کے ٹاپک پر مدی پھول حاصل کرنے ہیں احادیث سننی ہیں اس بار ماہ رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کریں یہ دس دن اللہ کی عبادت میں دس رات رب کی عبادت میں گزاریں اعتقاف جو ہے نا اس کے لغوی بانہ دھرنے کے ہیں بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے وہ ہے نا اب تو غنی کے در پر بستر جمع دی ہے بس بندہ دھرنا دے دیتا ہے مسجد میں اے مولا مغفرت لے کر جاؤں گا تیری رحمت خیرات لے کر جاؤں گا اور ما شاء اللہ نبی پاک علیہ السلام کا تو یہ معمول رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتقافہ فی رمضان فرمایا جس نے رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتقاف کیا کانا کا حج جاتے ہی نہیں وہ عمراتے اور فرمایا تو اس کے لیے دو حج اور دو عمروں کا ثواب دکھا جائے دس دن کے اعتقاف میں دو حج اور دو عمروں کا ثواب کیا بات ہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جامع صغیر کے اندر لکھا ہے فرمایا کہ جو دس دن کا اعتقاف کرتا ہے اس کو روزانہ ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے ہم ہمارے ناظرین کو کچھ دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ آج دعوت اسلامی کے ساتھ اعتقاف کر کے کیا چینجنگ آتی ہے کیا تاثرات ہوتے ہیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے آئیے کچھ آپ کو وہ بناظر دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماشاءاللہ بندے کے اندر بہت تبدیلی آجاتی ہے لوگوں سے اچھی مطلب بنا کے رکھنی بگاہ دینی پہلے ہر کسی ہے بگاہ دینی اب صحیح رکھتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں ہر کسی میرے اندر جو تھا کہ بہت گناہ کا کرتا تھا میں یہاں پہ ایک دن آیا تو باپا غم نے بیان سنا تو اس سے ہمارے اندر کی اتنیا صدراؤ آیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے انسان کی بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے جو عام طور پر زندگی میں وہ نہیں ہوتا ہے جھوٹ بونا چھوڑ دیا اور نماز بھی انشاءاللہ پانچ وقتیں پڑھتے ہیں پانچ وقت کی نماز بہت جماعت پڑھتے ہیں اور نگرانی شورہ کا جو صبح کا ٹائم بیان ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت ملتا ہے سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی دل ازاری نہیں ہوتا کرتے اور دوسروں کے ساتھ مل کے تعامن کرتے ہیں ہر بات پہ چالا نیت کرتا ہوں داڑی رکھنے کی اور امامہ باندیں جب یہ منا جاتے افطار ہوتی ہے ہم رو رو کے جو دعایں مانگتے